الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین وعالی طیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْعَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَأَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَانَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا محبت اور شوخ ورزد انعلا قد ذات دو دو سلام بڑھو صلات و سلام علیکہ یا سیدین رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدین حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَا صَحَبِكَ يَا سِيَدِيَا نُونَ اللَّهِ پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا ہوں سے نکار مگتا ہوں سے نکار پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا ہوں سے نکار مگتا ہوں سے نکار ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ ہوں سے نکار ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ ہوں سے نکار پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا ہوں سے نکار مگتا ہوں سے نکار اور کافی ہے میرے واسد نشبت ہوں سے نکار اور کافی ہے میرے واسد نشبت ہوں سے نکار کہ چلتا ہے دو جہاں میں سکا ہوں سے نکار کہ چلتا ہے دو جہاں میں سکا ہوں سے نکار مگتا ہوں سے نکار مگتا ہوں سے نکار پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا ہوں سے نکار ورسے میں میں نے پایا ہے سندگاہ حسین کا اور اصغر کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا اور اصغر کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا کہ شیروں کا شیر ہے بچہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتہ حسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورسوں میں میں نے پایا ہے مگتہ حسین کا ورسوں میں نے پایا ہے مگتہ حسین کا ورسوں میں نے پایا ہے مگتہ حسین کا ورسوں میں پایا ہے مگتہ حسین کا ورسوں میں پایا ہے کربلا کی حقیقت کربلا کی اصل ہے اس نا پیغام بہت سارے خطبات دیتے جان بہت سارے خطبے پڑے جان انہوں دے اندر بھی مکمل نہیں کیتا جا سکتا پھر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے کیا خوبصورت کلام لکھیا جو میں اپنے انداز دینا رسوں پڑھے آیا فرمان دینے کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں مگتہ حسین کا ورسے میں وراصد دے اندر میں پایا صدقہ حسین دا اور جو کنی بھی یہاں پسچت میں بیٹھی ہویاں تے صدقہ حسین دا بیٹھی ہویاں سجدے دے میں سیرے اللہ دی ہم تو سنا بیان ہو رہے یہ صدقہ حسین دا اگر میرا حسین میدانے کربلا بچھ نہ جاندہ بچھرے نہ کواندہ کہ آج ایسا کتیاں مسجدہ میں جب ایٹھے ہیں آج کتیاں رابطی بارگارے میں سجدی ہونے سانسا آج کتیاں سے جنت رو خریدن واسطے عبادتان دے اندر اپنی عبادتان کرنے ہونا سانسا اتنا میں شکر کرئیے امامِ عالی مقام امامِ حسین دا سے شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں درامی قدر عدرات میں بہت ہی اختصار دین اللہ نے یہاں چاہتے ہیں اور سانسا جاں میرا قرد دے رہے ہیں میں آج را خریدن حسین پاد سارا جہاں کر لے گئی جانوں آپ انشاء اللہ کلتے شروع ہے لیکن میں چار ہونے پہلے میں امام پاک خریمہ حسین اپ دا فضائل بیان کر لما چکے اے سادی چاندے دیج ہے اور اے سادا مضادہ مکمل اسے کل سکتے ہیں جتنے تاکسی اپ دا فضائل اور آپ دیش جتنا بھی آپ نے فضائل بیان کرندے بھی چھو میں آج انہوں نے ایک فضائل بیان کرنگا امام حسین پاک تھے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجارت دی غرص دے نال ایک وار چھڑے چھڑے جنگل بھی چلے گئے جنگل بھی چھونا سفر کر دے کر دے واپس جا رہے مدین پاک جانا ہے سفر بڑا طبیلے دو ماہ شہدانے نے کوکلا حسین نے حسین بھوکھلا گا پہی آہ میں دیکھے آہ دو ماہ شہدانے نے آپ سے مشورہ کی تا بھے یار جڑ ہے بھوکھ بڑی شدتنا لگی ہو یہ کوئی نیڑے نیڑے بیک کوشہ نظر رمدی ہے کوئی کھار کسے دا کوئی ٹاری کوئی کسے دی کوٹھی کوئی کسے دی چونپڑی کوئی خیمہ کوئی نظر رمدہ ہے دو ماہ برامہ آپ سے مشورہ کی تا میرے امام حسین پاک بڑے بیر نے نظر پھیری تینا دور ایک چونپڑی نظر آئی ایک خیمہ نظر آیا چونپڑی نظر آیا ککھا دی کلی نظر آئی جنہوں امام حسین پاک نے ککھا دی کلی ویٹ کی تے چھوٹے بیر وقت دنے ایپ میرے بیر حسین ویٹ ذرا دونہ ایک نا ککھا دی کلی پہ جسے چلدے چلدے اتھے جاندے ہیں پتا کردے ہیں جو کوش ہے لپ دیئے تو اتھو جا کے ہوں نہ پھولو منگلیں دے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین پاک تھے میرے حسین پاک جنابے والا چلدے چلدے ہوں آپ نے سفر جاری کیتا تھے ٹھوٹیاں ٹھوٹیاں اور اس جنابے والا ککھا دی کلی کل لائنے جدو ککھا دی کلی کل لائنے آپ نے آگے اس کلی دا دروازہ کڑکایا تھے ادروں ایک مائی نکلی مائی پوچھ دیئے دروازے مائی جی بڑا طویر سفر کیتا تھے سفر جاری کھا دی کل لائنے جنابے والا جنتی نوجوانہ دی سرداری آئے نے اگو دروازہ کھونیا تی مائی نے پوچھیاں سونے چیرے والیوں بڑا نور والا چیرہ پیاں چھمک دائے سونےوں کتھوں آئے ہو جدو اتنی وجہ اتنی گل مائی نے پوچھئے تیمام سندہ حسین پاک فرماندے نے مائی جی بڑا طویر سفر کیتا تھے سانو بڑی بھگتی شد تم سوشی ہوئے سانو تیرا گھر نظری آئے اشی تیرا بوہ کھڑکایا بے مائی جی کھان واسطے کو جسانو عطا بھرما دیتا جائے جدو مائی نے اتنی گل سنیے زارو خطار رو دیاں نے اللہ دی بارگا دندر آتو ڈھان دیاں نے راب دی بارگا دندر رو روگ زارو خطار اللہ دی بارگا دندر دعا کر دیاں نے تے گلوی کر دیاں پھینیاں نے سونے اللہ اتنا غریب کیوں پنایا آئی میرے پوہے تھے جنتیاں دینوں جمانے آئے نے پر آج اونانو خمان واسطے میرے گھر کوئی شہ موجود کوئی نہیں کوئی شہ موجود کوئی نہیں حضرات زیوہ کار تبچھو فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ چدو امام حسند حسین نے اے معاملہ بیکی آئے مائی آگھ دیئے پھوڑ دے گھر وچھ موجود کو جنہی او میری ایک بکری کھلوتی ہوئیے اس بکری نو زیبا کر کے اس تا گوشت بنا دی تھا جاوے اس گوشت نو بنا دیو اس گوشت نو میں تا نو پکا دے دیا تسی اس گوشت نو کھا کے اپنی بکھ نو مٹا سکدے اپنی بکھ نو مٹا سکدے گرامی قدر حضرات بکری بھدی زیبا کیتی گوشت بنایا گوشت بنا کے جدو پکایا پکا کے انہ دوہ شہزادی سامنے پیش کیتا پیش کر کے پیش کرنے تو بچ نو آپ نے گوشت کھا دا کھا کے جدو بھو کھا پکی ختم ہوگی تو ہون آپ اٹھے اپنا سفر جاری ہے دوہ شہزادیاں دا سفر ہے جاری ہے سفر کردے جارے ہیں کردے جارے ہیں کردے ہیں کردے ہیں آپ دا شہر مدینہ آ گیا جدو گھار پہنچے وقت گزریا ویلہ گزر دا گیا کچھ دیارے گزرے میرے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ دی گلی بے ٹردے جاندے سے آپ نے نہ اس سے مائی نو ویک لیا اس مائی نو ویک لیا مائی دے کول ٹردے ٹردے گئے تھے جا کیا کیا مائی میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں امام حسن پاک فرمایا مائی میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں جدو میرے امام حسن نے اتنی گل کی تھی مائی نے آکھا میت تینوں پچان دی کوئی نہیں میت تینوں پچان دی نہیں کیونکہ ویلہ بڑا گزر گیا سی وقت بڑا گزر گیا سی پر امام حسن پاک آپ مسکرائے مائی دینا بز اپتی تھی لیکن گھر آگئے ہیک دین میں لگیا دو دین میں ترہ دین میں چار دین میں جدو دس پندرہ دینوں گزار لینا مائی آکھا پترہ ان میں اجازت دی میں ان اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہیں اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہیں جدو مائی نے اجازت منگی میرے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے نوکرن حکم دیتا کہ جا میرا جڑا مال کھلوتا ہے نا او دے وچو جڑی سو بکری انہو کھولو تے کھول کے امائی دے نال توڑ دیو سو بکری کھولو تے امائی دے نال توڑ دیو گرام میں کدر حضرات ان توجہ فرماؤ جناب والا جدو مائی نے پچھے ہیں سونے مکھڑے والیا اے تے دس اے بکری میں نو دن دا کیری وجہ تو پیائیں حضرات زیوکار جدو پچھے آئے جدو جناب والا مائی نے پچھے ہیں امام سن پاک فرما دے نے مائی یاد کر اسی تیرے گھر دے پوئے دے آئے سا سانو بکھ لگی سانو اپنی بکری دا تو گوشت کر کے سانو کھوایا آئی فرمایا آسنو تو ایک بکری کھوایا آئی آپ نے ایک بکری دے بدلے سو بکری اتا فرما چھٹیے فرمایا آمائی ایک بکری کھوایا آئی میں تینوں اتے بدلے سو بکری اتا فرما چھٹیے حضرات زیوکار اللہ اکبر کبیرہ بے کرمان جواں او نہ دی سخاوت دے یوں تو حضرات زیوکار امام سن پاک ارے آپ نے مائی دی بازو پھڑیے لیکے چل دے چل دے اپنے ویر حسین دے گھر لے کے آئے نے جدو ویر حسین دا جا کے پوہ کھڑکایا آئے پوہ کھڑکایا آئے اگو حسین نے پوہ کھولیا آئے میرے حسین نے جدو مائی نوے کیا آئے ارے پندرہ دن میرے حسین نے اس مائی دی خدمت کی تیئے خدمت کرن تو بعد گرامی قدرد رات جدو پندرہ دن خدمت کر لئیے ہن جنابے والا مائی جان لگیے میرے حسین پاک نے سو پکری کھول لئیے اس مائی نوے عطا فرمائیے میرے حسین پاک نے جدو سو پکری عطا فرمائیے مائی آکھ دیئے میں تیرو پچانیاں کوئی نہیں جنابے والا جدو آپ اتنا فرمایا کہ میں تیرو پچانیاں کوئی نہیں حسین پاک فرما دنے میں یاد کرو گے لا جس دن تیرے بھوے دے گئی ساں تو اللہ تی بار کا جندرات اٹھا گیا خدی پئی ساں یا اللہ منو اتنا غریب بنا چھڑے آئی منو اگر کھو جمال عطا فرماوی یاد میں انا سونیاں دی جنابے والا خدمت کرسکایاں مو فرمائے نے اج سا بکری میرے بھینا حسن میں دیتی ہے سا بکری میں تیرو پچانیاں سے ایک بکری دے بدلے اتا فرما چھڑی فرمایا میں تیرو پچانیاں سے ایک بکری دے بدلے ساو اتا فرما چھڑی مائی دو سو بکری دا ریوڑ لے کے پھئی گھر جان دیئے گھر جان دیئے پتہ لگیا سید زادین دنال جو ایک بار پیار کردہ ہے دنالو سو سو بار پیار کردیا جو انہوں دنال ایک ایک بار قربان کردے نے سید زادہ ویعال رسول ویعہ فرمایا اتا انہوں سو عطا فرمایا تو انہوں نے دنیا دنے بیجی سو دے دس سے آئے جو ساڑی نال محبت کرے گا ایک دے بدلے سو سو عطا فرما چھڑی گرمی قدر حضرات میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ مسجد نبید بے چرام فرمانے لیٹے ہوئے نے میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ گل بڑی توجہ نہ سمانت کرنی انشاءاللہ فیر اسی میدان کربلاتو گجڑا سفر ہے وہ بیان کرنا ہے میرے مصطفیٰ قریب مسجد نبید بے چھ لیٹے ہوئے نے میرے حسین پاک مسجد نبید دروازے بے چھو آپ داخل ہوئے نے چل دے چل دے چل دے چل دے نا میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گائے چاہا آگے بیٹھے تھے بچپن ہے آپ دا میرے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نا جنیاں پیلیاں سان آپ دیاں پیلیاں انہ دوتے میرے حسین نے پاؤں رکھیا پاؤں رکھیا میرے حسین چل دے چل دے نا میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پتھا مبارکہ دے آگے جنہوں حسین چل دے چل دے میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیٹ مبارک دے آئے نا صحابہ اکرام منظر کشی ویخ دے پیسن صحابہ اکرام منظر ویخ دے پیسن ہن گرمی قدر حضرات تُسی توجہ فرماڑی میں تسنا ای چاہ رہی ہیں کہ اگر حسین نے میرے مصطفیٰ دنال محبت کی تی ہے اور مصطفیٰ نے میرے حسین دنال ان کی محبت کر کے بکھایا ہن میرے حسین پاک جنابے والا ہن میرے مصطفیٰ دے جنابے والا جنہوں پیٹ مبارک دے آگے نے ہن چل دے چل دے آپ دے خدم اور مصطفیٰ دے سینہ مبارکے گرمی قدر حضرات اے جنہوں منظر صحابہ اکرام ویخ دے پہنے اے تھی جنہوں میں گل کیتی نا کہ مصطفیٰ دے خدم اور مصطفیٰ دے سینہ مبارکے تو جنابے والا کچھ لوگ بولی اونا کیا مولانا صاحب میں تسی کی پر بیان کر دے ہو کہ مصطفیٰ دے سینہ اے قدر سے حسین دے خدم انے اے اے سینہ دیتھے قرآن نازلہ پیان دے اور حسین دے خدم میرے مصطفیٰ دے سینہ دے پہلے کہ تیرے مولانا تسی ہوشتے اندر رہ کے پر بیان کر دے ہو میں کہا ہاں ہاں میں ہوشتے اندر رہ کے حسین دے قدم اڑے مصطفیٰ دے سینہ دے اے مت سمجھ بلکہ اندر سمجھ کہ جی میں قرآن دے ایک سپارہ ہے انتے دعا سپارہ رکھ دیتا جائے تے بید بھی نہیں ہوں دی حسین دے مصطفیٰ دے قدم رکھ کے دسی آئے اگر حسین دے قدم مصطفیٰ دے سینہ دے رکھے دے لوگ اتراز کرنگے حسین نے آکھیا یا رسول اللہ نانا جی اگر میرے قدم سینہ دیان لوگ اتراز کرنگے فرمایا میں اس نے بدلے اس قرآن دے بدلے فرمایا پہتر تاندے کے اس مصطفیٰ نے محبتہ ثبوت دے بہتر تاندے کے نارائے حیدری نارائے حیدری فرمایا میں حسین اس دا ثبوت دے اپنی محبت دا فرمایا بیدانے کربلا ہوئے گا بہتر تاندے کے حسین دے کے اپنی محبت دا ثبوت اتا فرما چھلے گا تو آج او وقت کہ میرے حسین نے واقعی میدانے کربلا دندر بہتر تاندے کے تو اس چیز 金یں ثابت کیتا ہے کہ جتنا پیار میرے حسین نے مصطفیٰ نہل کیتا ہے مرجندوں جبریل آیا میرے مصطفیٰ دی بارکائے سے یا رسول اللہ یا پتر حسین دے دیو یا پتر ابراہیم دے دیو یا پتر حسین دیو یا پتر ابراہیم دے دیو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین نہیں دینا میرا پتر ابراہیم لہ جاؤ میرا پتر ابراہیم لے جو میرے مصطفیٰ کریم نے جو پتر ابراہیم لیجازت دی تھی پتر گیا دنیا تو چلا گیا پھر حسین نے فرمایا نانا جی اپنا پتر ہے تو سام میرے تو قربان کیتا ہے فرمایا اس ایک پتر دے بدلے فرمایا میں بہتر لاشاں بچھا چھوناں گا تیرے دین واسطے بہتر لاشاں بچھا دے ہنگا تو آڑے دین واسطے گرام میں قدر حضرات آو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ دا سرے جو دونہ ظالمہ نے نیزد ہوتے رکھیا لیکے جا رہے نے دا مشکلونہ دا سفر جاری ہے اٹھ سو مین دا سفر ہے اور وہ ظالم تکلیف دے رہے نے تکلیف دے رہے نے کہ حضور دیاں بیتیاں تکلیف محسوس ہوئے اتنا لمح سفر اور جنگلائیں چوں اور ایسی ایسی جگہ تو لے کے گئے کہ جتے کوئی رستہ نہیں وہ ایسی ایسی جگہ دا بھی چوں لے کے حضرات زیوہ کار کافلا گیا میرے آقانال پیار کرنا بارے ہو جدوں رات انہوں رکے ساتھ جیڑا سینا اس نے آکے آکے شیمر نے آکے آکے میں آج سرے اقدس حسین دا اپنے گھر لے کے جامانگا اپنے گھر لے کے جامانگا آج میں اپنے گھر رکھاں گا چونکہ میں پچھلے جمعیت تھی گل چھوڑی سی آج میں ہونے اجتوی شروع کرنا بھی انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دینا ارز کرنا گا انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اسی جماعت بھی کھڑی کرنی ہے گرمی قدر ادرات جدوں سرے اقدس انہوں نے شیمر لے کے گھر گیا اس نے جا کے جدوں سرے اقدس وہ رکھن دی جاگا کوئی نہ لبی اس نے تندور دے ویچھ رکھیا تندور دے ویچھ رکھیا جو تو بند کی تا رات تا ویلا گزریا ادھی رات ہوئی اس تی بیوی اٹھی تی اس آکھیا بھئی میں درہ باروں ہوں میں ویکھا تے سئی جو تو بار گئی تا ویکھا تندور دے ویچھونا تا روشنی اللہ دا نور پہ جی میں چمک دا ہے انج پہ روشنی چمک دی یہ اس تی بیوی نے نا ٹکن کھولیا تندور دا تا ویکھیا اگر کی ویکھا دیے کی منظر ویکھیا ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ بیچھوئے ہیں پتر حسین دا سر اکدس جھولی ویچھ رکھیا ہوئے ہیں پتر دا سر اکدس حسین پاک دا جھولی ویچھ رکھیا ہے سیدہ کائنات سر اکدس نے صاف پہیاں کر دیا نے آؤ گرہ میں اکدر حضرات توجہ فرماؤں میں بڑی اختصار دینا لرز گھردہ جاما جدو جناب والا ہون اس شمردی بیوی نے اتنا منظر ویکھیا ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ علیہ آپ دا سر اکدس جناب والا تندور دندر پیا ہوئے ہیں اور جناب نے تندور دندر جدو پیا ہے تندور دا ڈھکن کھولیا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے پتر حسین دا سر اکدس جھولی دندر رکھیا ہے اور سارے کتار پہیاں رون دیا نے رون دیا رون دیا اپنے پتر حسین دا سر اکدس پیاں ساپ کر دیا نے ساپ پیاں کر دیا نے جدو شمردی بیوی نے اتنا معاملہ اتنا معادرہ بے کیا ہے ارے چل دیاں چل دیاں جدو واپس گئی آنے واپس جا کے اسے شمرنو اٹھایا ہے ارے شمر ذرا اٹھتا سہی ذرا بیکتا سہی تو جناب والا کے دس ہر اکدس لے کے آگے جدو اس نے شمرنو جا کے اٹھایا ہے شمرنو جا کے اٹھایا ذرا جا چپ کر کے سو جا رات دا بڑا ویلا گزر گیا بڑا وقت گزر گیا میں کسے باغی دا سر لے کے آگیا جدو دی بیوی نے اتنی انگل سنی ہے بیوی یا خدیئے تو جناب والا سر نبیان دے سردار ارے دے پتر دا سہر لے کے آگیا ظالمہ ذلا بڑا ظلم کر کے آگیا ارے گرامی قدر حضرات اس دن شمرنو سمانی نجڑی اس نے بیوی سی اس نے میرے امامی آلی مقامی مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ارے آبدس ہرے اقدس جناب والا تندور دے ویچوں اٹھایا اس نے اٹھا کے کتھال دے ویجرکیا اس نے صاف پہیا کر دیا نے ارے او دے اگے بیٹھ کے میرے امامی آلی مقامی مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ارے ہاتھ جوڑ گئے او دے کلو مافی پہیا مگر یانے آخریان قیامت والے دن مینو ماف کر دیا جی میرا کوئی کسور نہیں اگر میں نو علم یوں دا کے شمر لگین جیڑا وے اتوانو شہید سان کرن باستے جاریا وے حضرات عزی وقار میں نو قدیمی نا جان دین دی میرے قاقہ نا لے پینا زارو قطار رو دیاں پہیاں نے زارو زارو قطار رو دیاں نے اے منظر کسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نا آپ وے خدیاں پہیاں نے امام زینب لابدین آپ دے موبلو سیدہ سکینہ وے خدیاں نے اور ظالم یزید پوچھے دے بچی داست سیدو کونے دوست نے ایک بار بھی پوچھیا سیدہ سکینہ کوئی نہیں بولیاں اس نے دو جی وار بھی چھڑی مار کے پوچھیا ہے اے بچی داستے سیدو کونے اپنی پیچان دے گراں ارے سعیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اس بچین کو لجدہ پوچھے آئے بچی جنابے والا زارو قطار دو جیوار وی رون دیا نے اور امام زین اللہ بیدین دی اللہ تعالیٰ نہ آپ نے جنابے والا چیرہ ایک دس بھلو ایک خدیاں پہیاں نے ارے تیجیوار بڑی بلند آباد نہ لی جزید نے چھڑی مار کے سعیدہ سکینہ ارے آپ نے پوچھتا پی آئی کہ جنابے والا تُو ہے کون سعیدہ سکینہ کل رضی تیجیوار چھڑی مار کے پوچھے امام زین اللہ بیدین فرما دے اوہ زالی ماں سعیدہ سکینہ دے گلیت والی جڑی رسیدنو دھیلی تکار اوہ نا دی آواز پہی نہیں نکل دی ارے اوہ نا دا سانس پیانے ہی نکل دا ارے سعیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارے آپ دے جدو گلیتی رسیدنو کی دیئے امام زین اللہ بیدین جو چیوہ دنا لگ arquی اوہ زالی ماں تُو میرے گول پچھ میں تنوں پیچھان کراندہ ماں امام زین اللہ بیدین فرما دے ثم ہمман دے شو اوہ امام زین اللہ بیدین جستے جنابے والا پہ اوہ امام حسین ناوہ تُو شہید کیتاوے اے جنابے والا اے میری فلاں فپو زینبے اے حضورؑ دیاں بیٹیاں نے اے حضورؑ دیان پوںڈے حضرت عزیز وقت جدہ اس نے سارے اندھر تعرف کلا دیتا ہے اس یزید ظالم نے حکم دے چھڑے آئے انہیں ظالمانو جنابِ بلا جدہ اس ظالم نے اترا حکم دیتا ہے کہ امام حسین پاک اللہ تعالیٰ نو آپ نے گھر والے انہوں قید کر دیتا جائے قید کر دیتا جائے جدہوں قید کرن لگے ایک رات بھی قید کیتا ایک دن بھی قید کیتا یزیدیاں دیا جڑیاں اور تا سانہ چل دیا چل دیا امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جو پتر امام زین اللہ عبیدین کو انہوں نے کل اور اور تاں چل کے جنابِ والا آگئی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ نے کل کوئی جوڑے پہیاں لے کے انہوں نے کوئی جنابی دو کھانا پہیاں لے کے انہوں نے کوئی چیز لے کے کوئی چیز سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا نے کہ عوضوں کی تھے سان جدو اسی میدانِ کربلاد اندر پہ لڑ دے سان میرا ویر حسین میدانِ کربلاد اس لڑتا پہ اس عوضوں کی تھے سان فرمایا سانو انہوں نے تھوڑے کپڑے اندھی لوڑ نہیں تھوڑے کھانے پیڑے سانو کوئی چیز ضرورت نہیں میرے آقانال پیار کرنے والے ہو امام زینب رضی اللہ عبیدین جدو قید کیتا قید کرنے تو بعد پھر آپ نے کسیدہ پڑیا تو سیدہ کڑے آپ فرما دینے تو جنابی والا میموڑی آخرہ جاں مگ اندھیاری حسبہ یومن الارد الحرم بلیغ سلامی روزتن فیہن نبی جل محترم تو میں موڑ دائی ترجمہ کردہ جاں مانگا آنکھ سونے نو ہوایے نی جے تینا گزر ہو دے آنکھ سونے نو ہوایے نی جے تینا گزر ہو دے میں مر کے وی نہیں مردان چہے تیری نظر ہو گرامی قدر حضرات فرمادے نے اے نانے دے روزتی آواز جائے گی فرمایا سونے آنکھ آنکھ سونے نو ہوایے نی اے ہوایے نی اے ہوایے نو پیغام دے رہے نی میرے امام جین اللہ عبدین پیغام دے رہے نی گرامی قدر حضرات دن گزریا دوبارہ مون انہاں خافلہ یزید دربارے پیش کیتا یزید نے آکھا ہوں جاؤ چلے جاؤ تسی مدینہ شریف چلے جاؤ یزید نے جدو اتنی گلکی تھی امام زین اللہ عبدین فرمادے نے انج نہیں جامانگا انج میں نہیں جامانگا تیری شرطانیں یزید نے آکھا کڑھی آتیری شرطانیں امام زین اللہ عبدین فرمادے نے سب تو پہلی شرطیں سب تو پہلی شرطیں یہ ہے سب تو پہلی شرطیں کہ جڑے میرے پیود قاتل نے میدانِ کربلا دے سجنہ لڑن والے نے قاتل جڑے نے انہاں میرے حوالے کیتا جائے انہاں میرے حوالے کیتا جائے انہاں سزا دیتی جائے اور میرے حوالے کیتا جائے اور میرے تلوار پکڑائی جائے جو تو امام زین اللہ عبدین نے اتنی گلکی تھی یزید آخد ہے کونے لڑا حسین پاک نو شہید کرن والے اے ابن سعید والمو ہو گیا ابن سعید نے آگیا میں نہیں قتل کیتا میں نہیں شہید کیتا امام حسین پاک نو جو ابن سعید بھی مکر گیا انہاں شیمر علمو ہو گیا تے یزید نے شیمر کو پوشی ہے ہاں بھئی تو تو شہید کیتا ہے آخدہ نہیں جی میں بھی نہیں شہید کیتا پھر کس شہید کیتا ہے شیمر آخد ہے تو شہید کیتا ہے یزیدیہ تو شہید کیتا ہے دس حکم کیتا سی فوج کے تیزی تلوانہ کیست کے سان ازار کیست کے سان حکم کیستا سی وہ تو یزید میں جو دوں اتنی گل سننیوں اس نے آکھا کہ واقعی میں شہید کیتا ہے میرے حکم دینہ نے امام حسین پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے شہید کیتا ہے وہ تو اپنی گلنوں پھیر گیا آکھا امام زین اللہ عبدیل دس تیرے دجی شرط کریئے تیری دوسری شرط کریئے امام زین اللہ عبدیل نے فرمان دینے کہ میں جامعہ مسجد جمعہ جمعہ دا خطبہ میں امام زین اللہ عبدیل دے مانگا امام زین اللہ عبدیل حضرت دمی دا خطبہ میں دے مانگا گرام مکلدر حضرات فرمایا میرے میں بھی شرط منظور ہے یزید آخدہ ہے کہ میرے بھی شرط منظور ہے جو دوری شرطا منظور ہوگی ہونے امام زین اللہ عبدین فرماندے نے میری تیجی شرط اور تیجی شرط کے لئے جزید آخد ہے تس سو جی تیجی شرط کے لئے امام زین اللہ عبدین فرماندے نے تیجی شرطے ہوئے کہ جو دون سا مدینہ جانا ساری بیڑیاں کھول دیتیاں جان سانو عزت دنال مدینہ پہنچایا جائے ساری تیجی شرطے ہیں ساری تینے شرطاں پوریاں کیتیاں جان گرامی قدر حضرات جمعیدہ ویلہ آگیا ہونے امام زین اللہ عبدین آپ جامعہ مسجد دمشق دیو دونے خطبہ دینے واسطے جو گئے نا تیوکیا جمعیدہ خطبہ ہو رہیا ہے مولانا صاحب تقریر پر کردینے اور یزیدیاں بڑیاں تعریفہ کیتی جا رہیا ہے یزیدی شان بیان کیتی جا رہیا ہے امام زین اللہ عبدین آپ نے اس نے جناب اس خطیب نوں گلوین تو پھڑیا پھڑ کے تھلے ماریا اور ساکھیا چھپ کر تینوں کی بتا میدانے کربلا بھی تو ساں میں امام زین اللہ عبدین ساں میں بیان کرانگا کہ میدانے کربلا دن اندر کی ہویا ہے میدانے کربلا دن اندر کنی جانگ ہوئی ہے میں بیان کرانگا تو بہت برا خطیب ہے تھلے اتر جا امام زین اللہ عبدین آپ نے جامعہ مسجد دمشق دیسی اس نے امام انہوں تھلے اتریا تھلے ماریا انہوں نے یزید دے پیروکار اور آج بھی یزید دے پیروکار بڑے موجود ہیں اور اس لیے نسل دے بھی ججاری نے جڑی حجیوی امیر المؤمنین یزید آفدین لائین ظالم عجیوی بڑے بڑے یزیدیوں دن اندر ملے ہوئے نے گرامی قدر حضرات جہتو میرے امامیں امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے آپنا ممبر دے بیٹھے تھی آپ نے میدان کربلا منظر پیش کیتا آپ نے سارا میدان کربلا واقعہ سنایا جو تو خطبہ ہو گیا آپ نے تقریر کر لے پھر آپ نے جو تو یزید دے بارے برا کین لگے یزید نے نہ موزن کم دیتا چال بھی موزن کھڑا ہوتے آزان دے کھڑا ہوتے آزان دے موزن کھڑا ہوتا موزن نے شروع کیتا اللہ هو أکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ اللہ اکبر اشحاد ولا لا اللہ اشحاد ولا الا اللہ اشاعت ولا محمد رسول اللہ گرامی کتر حضرات Pacjid اش Cena محمد رسول اللہ امام ذہن اولیاء فرمادن اے موزنا تنہوں ایسا ازان دی کا سمی اتھائی روک جا اتھائی روک جا امام ذہن اولیاء جدہ موزنوں میں اتنا حکم پہ دندhem ارے موزنا روک گیا اے موزنا روک گیا اے امام ذہن اولیاء پہ دین یزید اوالے شعرہ کرگیاРЕ ارہی جزید میتے ہے ارے تو ساڈہ تین ختم کر نواز تھی آیا سا Carne �en سیادا سان پیوں دیے keeps دام پر ریاضی آیا آج بھی میرے نانے دام بلندے آج بھی میرے نانے دام زن داوئے آج بھی میرے نانے دی شریعت بلندے آج بھی میرے نانے دا دین زندہوئے آج تب توہاتھوں ہ وہ کرنے وقت ن vẫn نیاز آیا سان آج تیری جامعہ مسجد ایسی تیری جامعہ مسجد دامشک دی جامعہ مسجد اورے دے وچے بُلند کر کے میرے نانے دانا ملیا جا رہے اورے دے وچے میرے نانے دیں و شانہ نو بلند کی تیسا رہی اس دے وچے میرے اب بے جانتی شانہ نو بیان گیتا جا ریا گرامی کا دہر دن توقت گزردہ گیا نماز جھوما آدھا گیتی گئی میں جنابے والا آپ دی جنابے والا کافلہ چلدہ چلدہ اورے مدینے دے وچے جو دو کافلہ پوچھی آئے جو دھو مدینے کافلہ پہنچیا مدینے دو لوگ زاروں قطار روندے پہنے جو دھو عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب انہوں بکیت سیدہ زینب انہوں اور آپ فرما دیانے اے زینب تاست سی جنابے والا ہوں میرا حسین کیت ہے میں حسین نو تو اڈے نال گلیا سی آرے مینو حسین پر نظر نہیں ہوندہ جنہ کافلہ گیا سی اندے بھی جو ادے کافلے والے میں نو نظر نہیں پہنے میرا حسین کتھ چھوڑ کے پیونیا سیدہ زینبزار و قطار رونیا نے تھی آپ کی فرمانیا نے آپ فرمانیا نے نانی جی حسین میدان کربلا دندر دین شہید بچانیا بچانیا شہید ہو گیا رات جی وقار امی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرمانیا نے میں جدو اس شیشن ہو جا کے لیے جدو میدان کربلا دس محرم دن نے آگیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو جنابی والا امی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے کشیشی عطا فرمائی سی میدان کربلا دی ویچ مٹی سی آپ نے فرمایا سی اے امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اے مٹی خون بنے جاوے اینجی سمریہ جی ویاج میرا پتر حسین مدان کربلا دندر شہید ہو گیا حضرت جی وقار آپ فرما دی دس محرم دن نے میں ستھیاں میں خواب کی وے کیا مصطفیٰ کریم میرے کو لیا آپ نو میں کس حالت دے اندر وی کہ آپ دے بال بکھ رہے ہو آپ دے بال دے اندر میرے ریت دے مٹی پئی ہوئی ہے جنابی والا میں اپنے مصطفیٰ کریم کو سوال کی تا رسول اللہ علیہ وآلہ حالت بڑی نازل گئی ہے علیہ وآلہ وآلہ حالت دے اندر مٹی ہوئی ہوئی ہے میری آقا کریم نے فرمایا اے امی صلی اللہ اٹھ میدان کربلا دے اندر میرا پتر حسین شہید کر دیتا گیا میرا پتر حسین شہید کر دیتا گیا جب میں سلمہ فرمات گئے میں جلدی جلدی اٹھی تھے میں دوڑی میں جا کے دیکھیا جڑی میرے آقا فریم نے شیشی عطا فرمائی سی اور میں شیشی جا کے دیکھتے اوہ مٹی تھی جگہ ارے خون بنیا پیا سی میرے پتہ اینجے چلیا جب میدان کربلا میرا حسین پیا لڑتا سی میرے مصطفیٰ میدان کربلا میرے مصطفیٰ آدھوں میدان کربلا دیتا موجود سن گرامی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالی سانو ہمیشہ حسین پیار کرن دیتا حفیق عطا فرمائے حضور دیا اہل بینتا محبت کرن دیتا حفیق عطا فرمائے جو کچھ پڑیا سنے اللہ پاک عمل دیتا حفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا